بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے نظم نمبر تین درہ خیبر کیونکہ یہ تھی تو شروع میں لیکن میں نے شروع میں نہیں کروائی اور جو اس کے بعد جو نظمیں وہ ساری میں نے کروا دی تھی تو یہ ہمارے پاس آخری یہی نظم رہ گئی ہے اور یہ لمبی بوت ہے تو اس لیے میں نے آپ کو اس کا شروع والا تھوڑا بہت بتا دینا ہے اور باقی میں آپ کو دکھاؤں گی ساری جو تشریح ہے کیونکہ اس کی تشریح بھی اچھی خاصی لمبی ہے تو آپ پھر اس کو لکھنا چاہیں یا یاد کرنا چاہیں جیسے بھی تو آپ کر لیں تو اس میں شروع والا شیر بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ شروع کا جو پیراگراف ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں اس کا یہی پیراگراف ہے آپ کے پیپر میں یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ان اشار میں سے کوئی ایک شیر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا شروع والا جو ہے تو دو تین لائنیں اگر آپ کے دماغ میں ہو تو اس وقت لکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کو لکھا ہوئے ہیں حفیظ جلندری نے وہ لکھتے ہیں کہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل یہ مقام ہے درہ خیبر اور جس کا ذکر اس نظر میں کیا گیا ہے اور درہ خیبر کیا پاکستان کے اندر افغانستان کو سرات سے جوڑتا ہے یا ملاتا ہے یا موتسل ہیں ٹھیک ہے یہاں کے افریدی قبائل کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا کو فتح کرنے والے بڑے بڑے فاتحین کو بھی یہاں سر جکانا پڑا وہ کس وجہ سے کہ یہاں یہ ایک تو راستہ جو ہے انتہائی تانگ ہے اس کا اور یہاں سے گزرنے کے لیے بہت مشکل اور جو لوگ یہاں لڑائیاں کرتے تھے یا لڑتے لڑتے لوگ مر جاتے تھے تو ان کو پھر اپنے جنازج اٹھانے کے لیے تو پھر انہی لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا تھا اور ان کے ملے بغیر یا ان کے تعاون کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے یہ انتہائی تاریخ کا حامل ہے اور اس کے علاوہ مختلف فاتحین یعنی بڑے بڑے لوگ یہاں سے نامور لوگ یہاں سے گزرے ہیں اور اس وجہ سے بھی یہ ایک تاریخ کوئی اور باقی راستہ نہیں ہوتا تھا یہی وائد راستہ تھا ان علاقوں میں یعنی اس وقت اندستان پاکستان آنے کے لیے تو یہ ایک وائد راستہ تھا جس سے لوگ تجارت کے لیے بھی آتے تھے لڑائیوں کے لیے بھی یہی سے لوگ گزرتے تھے تو اس وجہ سے اس کو زیادہ امیت حاصل ہے تو یہ اس کا شروع اللہ آپ نے ضرور اس کو یاد گر لینا ہے یہ دنیا کا یہ مشہور درخ کدر ہے جی پشاور سے گیارہ میل فاصلے پر یہ ہے اور تاریخی دروازے بابہ خیبر سے شروع ہوتا ہے اس راستے کے دونوں طرف تقریباً ڈیڑھ ہزار فٹ اونچی پہاڑی چٹانے ہیں جو کہ ویران اور ناموار ہیں یعنی ان پہ کوئی راستہ نہیں ہے وہ ایسی چٹانے ہیں کہ ان پہ چڑھنا یا ان کو پار کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں ان کے بیچ نقابل دریافت غار واقعہ ہیں یعنی ایسے غار بھی ہیں یعنی پہاڑوں کے اندر ایسے غار بنے ہوئے ہیں کہ جن کو کسی نے آئے تک دریافتی نہیں کیا یعنی ان تک کوئی پہنچی نہیں پائے یہ درہ جنگی لحاظ سے ایک ایسا قدرتی حسار ہے یعنی قدرتی ایک قلعہ ہے کہ اسے کسی جنگی اتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا یعنی کوئی بھی اس کو آپ بندوق سے کہلیں یا کسی توپ سے کہلیں یا کسی اور طریقے سے یعنی جنگ لڑکی اس کو نہیں فتح کیا جا سکتا پھر کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں تجارتی گزرگاہ بھی ہے یعنی یہاں سے لوگ تجارت بھی کرتے ہیں افغانستان کے راستے جو تجارت ہوتی ہے اس کو افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے وہ یہی راستہ ہے ٹھیک پھر اب وہ جو پہلا شہر ہے اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ شائع نے درہ خبر کی منظرنگاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چاہ یہ درہ طویل پہاڑی سلسلہ یعنی کافی لمبی پہاڑی لمبا پہاڑی سلسلہ ہے تو پھر جا کے آگے آپ افغانستان تک مہن سکتے ہیں یا ادھر سے آئے تو یہاں پاکستان میں انٹر ہو سکتے ہیں ایک ویران اور بنجر علاقہ ہے یہاں گاس اور پھول تک نہیں ہوتی دائرہ پہاڑ ہیں یعنی صرف پتھر ہی پتھر ہے پتھروں پہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا نہ 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 ہوتے نگاس ہوتی ہے کوئی ایک دکہ جاڑی شاڑی ہوگی یا کوئی الکی پھول کی گاس کہیں دور دراز ہو تو پتھر کے اندر آپ کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا بھی یہی حال ہے اس کے انچے پہاڑ اس قدر لمبے کے آسمان کو چھوٹے ہیں یہ آپ پہلے بنیے وہ بھی میں دکھا دیتی ہوں جو آپ کو مشکل لگے یہ بھی آپ دیکھ لیں اور یہ تشریح اور یہ پہلا پیرا گراف جو ہے وہ آپ کی ہر ایک شعر کے ساتھ لگا سکتے ہیں جب آپ کو پیپر میں آئیں ویسے آپ کا پی پہ لکھنے کے لیے بے شک نہ لکھیں دو چار لائنے میں مین پوائنٹ اس کے آپ یاد کر لیں اور پھر اس کو لگا لیں ہر ایک تشریح کے ساتھ ساتھ پوائنٹ 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 پاؤنٹ پوائنٹ رب � نہ دو پوائیں 순간 موسیقی